چمپا دیوی پارک میں آئی جیت ہونے والے ساموہی قیوہ کارکرم کو دیکھتے ہوئے سوموار کو روٹ ڈائیورجن کیا گیا تتھا ڈائیورجن کے ساتھ آنے والے وہانوں کی پارکنگ نردھائیت ویوستہ کی گئی ہے جس کے سمبند میں ایس پی ٹریفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے بتایا کہ سوموار کو صبح آٹھ بجے سے کارکرم کی سماپتی تک روٹ ڈائیورجن جاری رہے گا جس کے تحت ہنمان مندی دیوریا بائی پاس سے نوکاین کی طرف آنے والے سبھی وہان امروزالاتی رہا کی طرف جائیں گے ٹرانسفارور نوکاین تیراہے کے لیے ہنمان مندی دیوریا بائی پاس کی طرف سے جائیں گے پیڑلے گن سے چمپا دیوی پارک کی طرف آنے والے وہان امروزالاتی رہے کی طرف سے اپنے گنتاوے کی اور جائیں گے اس کے ساتھ سرکٹ ہاؤس سے پریقشا گری کی طرف سبھی پرکار کے ٹریفک پرتبندت رہے گا اس کے اترینطے پارکنگ کے لئے پیڑھے گنس دی راہے کے طرف سے آنے والے بس اور ٹریکٹر ٹرولی چمپا دیوی پاک سے پہلے دکھشیر کی طرف خالی میدان میں کھڑی ہوں گے اور تین پہیہ اور چار پہیہ واہن کے پارکنگ پریکشہ گریہ کے پاس کھڑی ہوگی تاتھا ہنمان مندی دیوریہ بائی پاس کی طرف سے آنے والے چووویلر تاتھا ٹرویلر مہند دیگوی جنات پارک میں کھڑی ہوگی انہوں نے کہا کہ ڈیورجن کے انسار بنائے گیا پارکنگ پر ہی اپنے واہن کو کھڑا کریں اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی چیفک ڈاکٹر مہین رپال سنگھ نے کہا کل جنپت گورکپور میں شامولک بیبھا کارکرم چمپا دیوی پارک میں ہونا ہے اس کارکرم کے افسر پر روٹ ڈائیورجن کیا گیا ہے روٹ ڈائیورجن میں پیڈلے گن سے چمپا دیوی کی طرح سرکٹ ہاؤس کے طرح جانے والا سبیت پرکار کا ٹرائفک جو ہے پراتا آٹھ بجے سے پرتبندیت ہے اور جو نورمال ٹرائفک آئے گا وہ ہنومان مندے دیواریا بائی پاس سے نوکائن کی طرف جو ٹرائفک آئے گا وہ امرو جالا تیرائے کی طرف سے جائے گا اسی پرکار ٹرانس فارمل نوکائن تیرائے کے لیے جو ہے وہ بھی ہنومان مندے دیواریا بائی پاس کی طرف سے جائے گا پیڈلے گن سے چمپا دیوی کی طرف آنے والے وہان ہم امرو جالا تیرائے کی طرف جائیں گے ادھر سے اپنے گنتب کے لیے جائیں گے اور سرکیٹ ہاؤس مور سے بابا گمبین آت پرکشا گرائے کی طرف جو ہے سبیت پرکار کا ٹرائفک جو ہے پراتی بندیت کیا گیا ہے اس کے اطرق جو پارکنگ پلیس بنائے گئے ہیں پارکنگ پلیس میں پیڈلے گنج چورہا کی طرف سے آنے والے بس اور ٹیکٹر ٹرانی وہ چمپا دیوی پارک سے پہلے دیکشن کی طرف کھالی میدان ہے اس میں بس اور ٹیکٹر ٹرالی کے پارکنگ ہے اور تین پہیا اور چار پہیا وانوں کی پارکنگ بابا گمبین آت پرکشا گرائے پر جو اس کے چاروں طرف شرک بنی ہوئی ہے روڈ شاہد پر وہاں پارکنگ کیا جائے گا اور ہنومان مندی دیوریہ وائٹ پاس کی طرف سے آنے والے ٹو بیلر اور ٹری بیلر مہند دیکھو جائنات پارک میں ٹرانس فارمت رائے کی طرف سے ان کی انٹری ہوگی وہیں ان کی پارکنگ ہوگی اور جو بس اور ٹیکٹر ٹرالی آئیں گے ہنومان مندی دیوریہ وائٹ پاس کی طرف سے وہ بابا گمبین آت پرچھا گرائے پر ہی ہوں گے اور یہ ڈائی ورڈنز ہوئے کل پراتہ آٹھ بجے سے جب تک کارکم سمپن لوگ کے ساری ویڈ ڈسپرسل نہیں ہو جاتی ہے یعنی کی چار پانچ بجے تک لگ بھگ تب تک یہ ڈائی ورڈن جاری رہے گا تو میرا سبی سے امروڈ ہے کہ ڈائی ورڈن پلان کے انسار ہی اپنا روڈ پلان بنائیں اور بہانوں کے لیے نداریت پارکنگ اسطر پر ہی کھڑا کریں کہ کسی بھی آشدہ سے بچنے کے لیے شکریہ